اپلیکیشنز آف سینٹری پیٹل فورس یعنی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ سینٹری پیٹل فورس ہوتی کیا پھر اس کی ہماری عام لائف میں کہاں پہ ضرورت ہمیں پیش آتی ہے یعنی چلے اگر ہم یوں کہیں کہ ایک کوئی پرسن ہے اور انہیں ایک اوبجیکٹ کو اپنے گرد گول گھمانا تو وہ کیسے گھما سکتے ہیں جی کہ وہ ایک دھاگے کو ایک دھاگے کے ایک سیرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے اور اس کے دوسرے سیرے کے ساتھ وہ اوبجیکٹ باندیں گے اور اب اس کو اپنے گرد گھمانا شروع کر دیں گے تو یہ اوبجیکٹ اس طرح سے ایک سرکولر ٹریک میں ان کے گرد گھمانا شروع ہو جائے گا اور ہم یہ کہیں گے کہ اوبجیکٹ ایک ٹرانسلیٹری موشن پرفارم کر رہا ہے جو کہ اس کی ٹائپ سرکولر موشن ہے اور باڈی سرکل میں موو ہونا شروع ہوگی ہے اب اگر ہم اس پر سوچیں تو ہم نے دیکھا کہ جو پرسن ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس اوبجیکٹ پر ایک فورس لگا رہا ہے جس کی ڈیریکشن ان کی سمت میں ہے یعنی یہ میں جو فورس آپ کو شو کر کے بتا رہا ہوں ویکٹر ریپیزنٹیشن میں یہ فرض کریں یہ اس سینٹری پیٹر فورس کی جو ہے میگنیچوٹ اور ڈیریکشن کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر میں نے کچھ تھوڑا موٹا اگر مسئلہ ہو کہ فگر میں تو آپ اس اگنور کیجئے گا تو یہاں پر اگر اس طرح سے یہ رییکشن فورس بھی اتنی ہوگی جو کہ سینٹری پیٹر فورس کے برابر جسے ہم سینٹری فیوگل فورس کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے اسے بیلنس کرتی ہے اور یہ اوبجیکٹ جو پر پرسن کے ہاتھ کے اوپر نہیں آکے گرتا یا ان کی طرف نہیں آتا بلکہ ادھر ہی اپنی جگہ پر رہتا ہے اور ایک دائرے میں موف کرتا رہتا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں فورس ایگزیسٹ کرتی جن کی ڈیریکشن ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہوتی ہے اب اسی بات کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ زمین کے گرد جو جو چاند ریوالو کر رہا ہوتا ہے موف کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بھی زمین جو اس پر سینٹری پیٹر فورس پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اگر چلیں میں یہاں پر ارث بناتا ہوں فورس کریں کہ یہ ہماری ارث ہے ٹھیک ہے یہ میں بلو کلر میں بنا دیئے سے اور جو یہ ہے یہ مون ہے ٹھیک ہے اب مون جو ہے وہ زمین کی گرویٹیشنل فیلڈ کے اندر ہے لیکن اس فیلڈ کی سٹرنٹھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ چاند کو اپنی طرف کھینچ لے یعنی چاند زمین پر آکر گر جائے کیونکہ اب ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے اگر زمین سے خاص ہائٹ پر ہمیں ایک اپجیکٹ کو پھینکتے تو وہ واپس زمین پہ ہی آ جاتا ہے بجائے کہ اس کے گر ریوالف کرے وہ زمین پہ ہی واپس آکے گر جاتا ہے کیونکہ گرویٹی کی سٹرنٹھ گرویٹیشنل فیلڈ کی سٹرنٹھ بہت زیادہ ہوتی ہے اس جگہ پر لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ چاند زمین پر نہیں آتا لیکن زمین کی پھر بھی فورس اس پہ ایک اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے جو کہ زمین اس پہ لگا رہی ہوتی ہے جو کہ سینٹریپیٹر فورس اور اسے جو ایکسٹریشن پروڈیوس ہوتی ہے یعنی جو یہ ایک باڈی جو سرکولر ٹریک میں موف کر رہی ہے اس کی جو ویلاؤسٹری میں تبدیلی آ رہی ہے اس کی ڈیریکشن کی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ڈیریکشن جو سینٹریپیٹر ایکسٹریشن کی ڈیریکشن وہ بھی ٹورس سینٹر ہی ہوتی ہے یعنی ٹورس آرٹھ کے سینٹر کی طرف ہوتی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو مون ہے مون جو ہے وہ بھی آرٹھ پہ ایک فورس لگا رہا ہے جو کہ بالکل جس کی میگنیچوڈ جو ہے وہ سینٹریپیٹر فورس کی میگنیچوڈ کے برابر ہوتی ہے لیکن ڈیریکشن جو اس کے اپوزٹ ہوتی تو وہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایک باڈی ایک سرکولر ٹریک میں موو کرتی ہے تو یہ دونوں فورس ایک دم سے آ جاتی ہیں اور اگر یہ دونوں نہ ہو یا بیلنس نہ ہو تو وہ کبھی باڈی سرکولر ٹریک میں موو نہیں کر سکتی یعنی سینٹریپیٹر فورس کم ہو یا سینٹریپیٹر فورس اس کو نہ ملے تو پھر یہ باڈی سرکولر ٹریک میں موو نہیں کر سکتی تو اسی بات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو اپلیکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ جو بینکنگ آف روڈ کر دی جاتی ہے یہ کیوں کی جاتی ہے یعنی بینکنگ آف روڈ کیا ہوتی ہے کہ روڈ کو ایک طرف سے جو ہے وہ نیچے اور دوسری اس کی یعنی ایک سائیڈ نیچے ہوتی ہے اور ایک سائیڈ اوپر ہوتی ہے اس طرح سے اس کو بنا دیا جاتا اب یہ ایسا کیوں بنایا جاتا ہے اب اس کے ریزن کو ہم سوچتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو سٹریٹ روڈ ہے یہ اس طرح سے ایک سٹریٹ روڈ ہے جس پہ کہ ایک کار اگر موف کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ فرض کر رہے کہ ایک کار ہے یہاں پہ میں ایک کار بناتا ہوں جی یہ کار موف کر رہی ہے اب یہ بڑی عسانی سے اس پہ موف کر سکتی ہے اور اپنی ایک ویلاسٹری جو مینٹین کر سکتی ہے یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ٹائم اس کا ویڈ ویڈ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہے جو کہ ایم جی کے برابر ہے تو نورمل رییکشن آف دا جو سرفیس ہے یعنی جو روڈ ہے اس نے اس کو بیلنس کیے ہوئے ہیں اور وہ آر ہے جو کہ اوپر کی ڈیریکشن میں جو کہ بیلنس ہے اور باڈی پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے انجن کی ایک فورس لگ رہی ہے جو کہ یہ جو کانٹیک فورس ہے اس کے ٹائر اور روڈ کے درمیان وہ اس گرپ سے یہ انجن جو ہے یعنی انجن جو فورس لگاتا ہے وہ پھر ٹائر پر جاتی ہے ٹائر جو ہے وہ روڈ کے درمیان اور جو ٹائر کے درمیان ایک گرپ ہوتی ہے اس سے وہ اس روڈ کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور روڈ پھر اس کو آگے رییکشن کے طور پر دھکیلتی ہے تو پھر یہ گاڑی موو ہو رہی ہوتی ہے یعنی ایکشن اور رییکشن بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یعنی فرکشن جو موشن کے دوران مسلسل اس انداز ہو رہی ہوتی ہے وہ کینیٹک فرکشن ہوتی ہے جس کی ڈیریکشن بیک ورڈ ہوتی ہے اور انجن جس میں ایک موشن کریئٹ کر رہا ہے یا ایکسلوریشن پروڈیوس کرتا ہے اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ فار ورڈ ہوتی ہے تو یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں اب ایسا ہے کہ اگر آگے ایک کوئی ایک یو ٹرن آ جائے یعنی ایک حصہ کا ایک یو ٹرن آ رہا ہے فرز کریں اب گاڑی کو یہاں سے اگر موو کرنے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو یو ٹرن آ رہا ہے اس کا ایک سرکولر فارم میں ٹریک ہے اور یہاں پہ سینٹیپیٹر فورس جو ہے اس کو گاڑی کو ریکوائر ہوگی اب گاڑی اگر اپنی خاص سپیڈ سے آ رہی ہے اور اگر ہم اس فارمولا کو اپنے مدے نظر رکھیں سینٹیپیٹر فورس کا جو کہ ایم وی سکوئر اوور آر ہوتا ہے تو ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیس کام ہوگا تو سینٹیپیٹر فورس بہت زیادہ چاہیے ہوگی یا سینٹیفیگل فورس بہت زیادہ ہوگی کیونکہ سینٹیفیگل فورس کا جو فارمولا وہ بھی سیم یہی ہوتا لیکن اس میں مگنیچوڈ کی یعنی مگنیچوڈ سیم ہوتی لیکن ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ سے ہم نیگیٹیو سائن پوٹ کر دیتے ہیں تو وہ چلیں یہاں پر میں آپ کو سمجھائی رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اگر یہاں پر دیکھیں کہ کار جب اس جگہ پہ پہنچے گی یہاں پہ پہ پہنچے گی تو اب یہاں پر اس کو اس اگر ٹریک میں موو کرنا ہے اور یہ خاص سپیڈ سے موو کرنا ہے تو سینٹیپیٹر فورس کی ڈائریکشن اس کو چاہیے جو کہ انورڈ ہونی چاہیے جو کہ گاڑی اپنے ٹائر اور روڈ سے حاصل کرے گا اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ گرپ نہیں ہوتی اس کے روڈ اور ٹائر کے درمیان تو وہ سینٹیپیوگل فورس تو اتنی اماؤنٹ میں ایگزسٹ کاری رہی ہے کیونکہ سپیڈ تو ہے گاڑی کی ہے تو وہ اس کو باہر کی طرف دکے رہی ہے اتنی فورس میں اب وہ فورس زیادہ یعنی اس پر زیادہ جلدی اس انداز ہو جاتی ہے اور یہ گاڑی باہر کی طرف نکل آتی ہے اور گر جاتی ہے تو یہ ہمیں ریزن پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ سینٹیپیوگل فورس نے عمل دخل کیا اور سینٹیپیٹر فورس اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کو بیلنس کرتی لیکن اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم اس جگہ پر ٹریک کو چلے میں اسے تھوڑا سا اب بینکنگ آف روڈ کا جو کنسپٹ وہ اب یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جب کوئک ٹرن آتا ہے جیسے ریسنگ کار کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہل ایریاز میں موف کر رہے ہوتے ہیں تو روڈ کو ایک طرف سے یعنی فرض کہ یہاں سے اگر میں نے ایک ٹرن لینا ہے تو روڈ کو یہاں سے تھوڑا سا اوپر بنا دی یعنی یہ اس کی پرانی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت تھی روڈ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ایک طرف سے اوپر کر دیا جاتا ہے اور اس میں جو انکلینیشن ہے وہ بنا دی جاتی ہے انگل ٹیٹا کے والے سے یعنی اب روڈ یہاں سے تھوڑی سی اوپر ہے بینڈ وی وی اس سا اوپر کی طرف وی وی انکلائنڈ وی وی ہے اور اب ہمارا جو ٹریک ہے وہ اس طرح کا ہے ٹریک ہے یعنی یہاں تک یہ سرکولر ٹریک رہتا ہے روڈ اس سا اوپر اوپر ہے اور پھر یہاں سے آکے بلکل یہ سٹریٹ ہو جاتی ہے اب یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اب ہم اس بات کو یہاں سے سمجھتے ہیں یعنی یہ فرض کریں کہ ہم نے انکلائنڈ پلین یہاں پر لیا جو اینگل ٹریٹا بنا رہا ہے اور کار جو ہے اس وقت فرض کریں کہ کار اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا فرنٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس کی باڈی ہے ٹھیک ہے ایک ریسنگ کار کوئی بنا لیتے ہیں یہاں پر ریسنگ کار کچھ اسی شیپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس کا فرنٹ ہوتا ہے یہاں سے یہ ڈرائیور کی سیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو ویٹ ہے ریسنگ کار کا اگر ہم وہ دیکھیں تو یہ یہاں سے سینٹر سے ڈاؤنورڈ ٹورز ارث ایکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ فرکشن جو ہے ٹائر اور روڈ کے درمیان وہ اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے نہیں تو گاڑی تو اس طرح سے زمین کی طرف ہی نیچے گر رہ جائے ٹھیک ہے اب ایسا ہے کہ یہ فرکشن اوپر کی طرف ہے جسے میں ایف کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نارمل رییکشن ہوتا ہے جنہی سرفیس کا اور باڈی کا وہ پرپینڈکولر ٹودہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ سرفیس جو ہے پرپینڈکولر نارمل رییکشن ہوتا ہے سرفیس کے ساتھ یہ سرفیس اگر اس طرح سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا نارمل رییکشن جس کی میگنیچوڈ جو ہے وہ یہاں پر اس ویٹ کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سرفیس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ریزولو ہوئی ہوئی ہے یعنی یہ ڈسٹریبوٹ ہوئی ہوئی ہے اس کا کچھ فیکٹر جو ہے یا کچھ اس کا حصہ ایکس ایکسس کے لانگ لگ رہا کچھ اس کا حصہ وائی ایکسس کے لانگ لگ رہا اب ہم اس کو اگر ریزولو کرنا چاہیں تو یہاں سے ایکس کمپوننٹ اور وائی کمپوننٹ کے لئے حصہ سے ہم دو میوچلی پرپنڈکولر لائنز جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں یہ ایکس کے لئے اور یہ وائی کے لئے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویٹ کے اگر بلکل میں نے اسی کو ایکسٹینڈ کیا تو یہ اس نورمل رییکشن نے کتنی روٹیشن اس میں آئی ہے جی اینگل تھٹا ہی روٹیشن آئی ہے اس میں ٹھیک ہے اور اب اگر یہاں سے یہ اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہ ہیٹ ٹو ٹیر رول کے مطابق ایک کمپوننٹ اس کا الانگ اس ویٹ کے اپوزٹ ڈریکشن میں ہوگا اس میں وائی ایکسز میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ اور ایک ہوگا اس کا اینگل تھٹا کے سامنے والا جو کہ یہ آرہا آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ ٹو ٹیر رول کے مطابق تو یہ ٹورز دا سینٹر اس کی ڈریکشن جو کہ اسے نسسس سنٹی پیٹر فورس پروائیڈ کر رہا ہے اب یہ جو اینگل کے سامنے اس لیے سے میں اس کا ایکس کو میں یعنی یہ تھٹا کے سامنے جو سائیڈ ہوتی ہے یہ بیسیکلی پرپنڈی کلور ہوتی لیکن یہ ایکس ایکسس کے ڈریکشن کے ساتھ پیرل ایسی میں نے ایف ایکس کا اس ہے اور یہ ایف وائی ہے جبکہ یا آر وائی کر لیتے ہیں چونکہ آر ہماری جو ہماری جو فورس ہے وہ آر ایکس ہے اور آر وائی آئی گی یہاں پر ہم لکھیں گے آر ایکس اور یہاں پر لکھ دیں گے آر وائی اب جو آر ایکس کمپوننٹ ہے اس فورس کا یہ سنسسس سنٹی پیٹر فورس پروائیڈ کرو اور اگر ہم یہاں پر ریزولف کر دیں کمپوننٹس اس نارمل رییکشن کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھٹا کے سامنے والی سائٹ پرپنڈیکولر ہے یہ ایجیسنٹ سائٹ ہے جی بیس اور یہ والی سائٹ جو یہ ہائپارٹینیوز سائٹ ہے تو آپ یہاں سے اگر ٹرگنومیٹرک ریشو کی مدد سے اگر دیکھیں تو سائن آف تھٹا کس کے ایکوال ہوتا جی پرپنڈیکولر سائٹ اور ہائپارٹینیوز سائٹ کے جبکہ سائن تھٹا جو ہے یہ کس کے ایکوال ہوتا ہے جی یہ بیس سائٹ یعنی ریشو ہوتی ہے بیس سائٹ اور ہائپارٹینیوز سائٹ کے تو یہاں سے اگر ان کی ویلیوز کو اس میں لکھ دیا جائے تو سائن تھٹا کس کے ایکوال آ جائے گا جی سائن تھٹا ایکوال ٹو آ جائے گا پرپنڈیکولر سائٹ ہے آر یہ دیکھیں آر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پرپنڈیکولر سائٹ ہے اینگل تھٹا کے سامنے آر ایکس ٹھیک ہے آور آر تو یہاں سے میکنیچوٹ فارم ہم میں اگر ہم دیکھیں تو آر ایکس جو ہے وہ ایکوال ٹو آ جائے گا آر سائن تھٹا کے یعنی اس نارمل رییکشن کا وہ کمپولنٹ جو کہ ایکس ایکسس کے لانگ یا جو سینٹر جس کو ہم کہتے ہیں سینٹر آف دا جو سرکولر ٹریک اس کی ڈیریکشن میں جو فورس لگ رہی ہے وہ آر سائن تھٹا جو کہ اسے نیسیسری سینٹی پیٹر فورس پروائیڈ کرے گا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایم وی سکوئر آف رہا ہے اور وہ بارڈی اپنے آپ کو مینٹین کرے گی یعنی اس تھوڑی سی سپیڈ کو بھی سلو کرے گی کیونہ ہم دیکھ رہے ہیں وی سکوئر آرہا ہے اس میں اور ریڈیس تو اپنی جگہ پر کانسٹنٹ ہے وہ تو ہم کم یا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کہ تھوڑا سا گاڑی اپنے ریڈیس کو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اوپر کی طرف جا سکتی ادھر آجئے ٹھیک ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر یہاں سے دیکھیں تو کسائن تھٹا جو ہے یہ اگر کانس تھٹا یہ کس کے ایک بل ہوتا ہے بیس سائیڈ اب بیس جو ہے ایڈیسنٹ سائیڈ ہے جو کہ آر وائی بنتی ہے انگل تھٹا کے ساتھ جو جوڑی بھی سائیڈ ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ نارمل ہے ٹھیک ہے نائنٹی کا انگل ہے اس کے سامنے یہ اورنج کلر میں جو ہے یہ تو ہائپرٹینیوس ہے یہ آپ اس طرح سے اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو اب اگر ہم یہاں پر میں ہی لگ دیتا ہوں تاکہ ہائپرٹینیوس سمجھ آئے جائے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو بیس ہے آر وائی اوور آر تو یہاں سے وائی کمپوننٹ جو فورس آئے گی وہ ہمیں پاس آر کو سائن تھٹا ہے جو کہ باڈی بیلنس کر دے گی آر کو سائن تھٹا کس کے ساتھ جی ویڈ کے ساتھ و کے ساتھ جو کہ ایم جی کے ایک پل ہوتا ہے تو اس طرح سے بیلنس ہو جاتا ہے جبکہ فورس جو ہے فرکشن ہے اگر اس کے بھی کمپوننٹ ریزولف کر لیں تو ایک اس کا ایکس ایکسس کے لانگ لگ رہا ہے کمپوننٹ ٹھیک ہے اور ایک اس کا وائی ایکسس کے لانگ لگ رہا ہے تو اس سے بھی ہم یہاں سے اس فورس ایف جو سمال ایف فرکشنل فورس اس کے بھی کمپوننٹ ہم یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ہمارے موشن کو سان بنا دیتی ہیں